بچے ہوئے ایک کپ چاول سے بنائی ہے ڈھیڑ سارے کرکرے جی ہاں یہ بچے ہوئے ایک کپ چاول سے میں نے بنائی ہو یہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے کرکرے بننے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی کپسی ہے کھانے میں بہت ہی سوادیشت ہیں کہ آپ ایک بار گھرینے بنا لیں گے تو بہتار کی لانا بھول جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں میں کیسے بناتے ہیں نمسکار میں ہوں سسمہ تیاگی اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے آپ کو آج بتاتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے دیکھیں کتنے کھلکرے ہمارے بنے ہیں اور آپ ان کی آواز سنی لیں یہ بہت ہی کرا رہے بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک کپ چاول ہے جو میرے رات بچ گئے تھے اور میں ان کے کھلکرے بناؤں گی تو انہیں ہم ڈال لیتے ہیں ایک مکسر جار میں اور ان میں ہم بہت تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جس سے کی یہ پیچ جائیں اور یہ دیکھیں میں نے سبھی چاول اس میں ڈال لی ہے اور میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال دوں گی آپ آپ سے ہی سب سے پانی ڈال لیں پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہمارے پیچ جائیں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں چاولوں کو میرے بہت ہی باریک پیچ لیا ہے بہت باریک پیچنا ہے چاول کے کنی اس میں نہیں رہنے چاہیے بلکل باریک پیسٹ بن جانا چاہیے اور اس پیسٹ کو میں کر لوں گی ایک باؤل میں دیکھیں باؤل میں ہم کر لیں گے اور پورا ہٹا لیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہیے تو آپ پانی ڈال کر ہلا کر جار کو پھر چیز میں ڈال دیں دیکھیں چاول کو میں نے کر لیا ہے پھر اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چاول کو ہمیں باؤل میں کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسائلے ایٹ کریں گے تو یہ میں ایک چھوٹی چمچ لال میرس پاورڈ ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ اور ایک چھوٹی چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے آپ نمک آپ سوادن سا ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک چوتھے چمچ بہت تھوڑا سا ہم کھانے کا سوڑا بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں چار پانچ چمچ اس میں بیشن ڈال دیتی ہوں بیشن ہمیں اتنے ڈالنا ہے کہ یہ تھوڑا سکت ہو جائے بلکل لکویٹ نہ رہے تو اس لئے آپ کا جو بیشن ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے وہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا پانی ڈال کر اس کو پیسا ہے اور ان کو آپ کو بہت اچھے سے خیرد دینا ہے یہ بہت سلاپی سا ہو جائے اور اس میں ایک بھی کٹ نہ رہے مسائلے خوب اچھے سے مکس ہو جائے اور دو چھوٹی چمچ آپ کو اس میں اویل ڈال دینا ہے جس سے ہمارے خستہ بنے اور یہ دیکھیں میں اسے خوب اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اب میں اسے ہاتھ سے فیٹوں گی ہاتھ سے بہت اچھے سے فیٹتا ہے ہاتھ سے فیٹنے پہ ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کہ اس میں کتنی کاٹی ہیں اور کتنی نہیں ہیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ ہاتھ سے فیٹ لیں اس طرح سے آپ چاہے تو اسے وشکر سے بھی فیٹ سکتی ہے لیکن میں اسے ہاتھ سے ہی فیٹوں گی اور میں نے اسے خوب اچھے سے کھیٹ لیا ہے اب میں اپنے ہاتھ ساپ کر لیتی ہوں اور ایک میں نے لیے پولیتھین اس طرح سے آپ کوئی بھی پولیتھین لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچری میکر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو پولیتھین سے ہی بنانا بتا رہی ہوں کیونکہ سب کے گھر میں کچری میکر نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سے ہم اپنا جگہ پیسٹ ہے اس پر ڈال دیں یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا اس سے زیادہ جو بیٹھر ہے یہ اور ہمارا بیٹھر اس سے زیادہ لیکویٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن لیکویٹ نہیں ہونا چاہیے برنا آپ ٹھیک سے انہیں بنا نہیں پائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اپنا سبھی بیٹھر اس پولیتھین میں ڈال لیا ہے اور ہم میں یہ رکھ دوں گی اور اس طرح سے جو پولیتھین ہے سے کنارے اوپر اٹھاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ سارا پیسٹ میرا اندل چلا گیا ہے اس طرح سے کناری ساپ کروں گی تھوڑا سا لگ گیا تھا جس سے میرے ہاتھ پھر سے ناسا نہیں یہ دیکھیں کھٹا کروں گے اور اس میں یہاں میں ایک ریبرمنٹ لگا دوں گی ابھی میں نے میچے سے نہیں کٹا ہے یہ میں بعد میں کٹوں گی پہلے اوپر سے میں ریبرمنٹ لگا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اسے خوب اچھے سے بان دیا ہے اور میں اسے ابھی ایسے رہنے دیتی ہوں اور ایک کڑھائی میں نے گیس پر تک لی ہے اس میں ہم پویل ڈال لیں گے اور اویل گرم ہونے تک ہم اسے پکائیں گے دیکھیں میرا اویل گرم ہو گیا ہے میں تھوڑا سا اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں اس بیٹر کو تو میرا یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں اپنے کلکرے بنا لیتی ہوں تو کلکرے بنانے کے لیے پہلے ہم اسے کورے سے کٹ لیں گے کیا چیزیں جتنے موٹے آپ کو کلکرے بنانے ہیں اتنے موٹا آپ کٹ لیں جیسے کی کلکرے ہوتے ہیں مارکٹوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بنا لیں گے اور پھر اس طرح سے تھوڑا سا نکالیں اور کیچی سے کٹ لیں تو یہ ہمارے چھوٹ چھوٹے کلکرے بن جائیں گے اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک بار انہیں لمبا بنا لیں اور بعد میں آپ انہیں توڑ کے چھوٹا کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے دیکھیں میں کلکرے بنا رہی ہوں اور پہلے ہم انہیں ایسے ہی سکنے دیں گے جب یہ تھوڑے سوکی ہو جائیں اور یہ تیار کر تیل کے اوپر آ جائیں تب آپ انہیں پلٹیں اگر آپ شروع ہی انہیں پلٹیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے کسری کی طرح لمبا لمبا بنا لوں گی انہیں ہم بعد میں چھوٹا کر لیں گے تھوڑ کے ایک بار پہلے بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی اچھے سے سک گئے ہیں گولڈن باؤن ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے یہاں رکھیں آپ کو یہ تیز گیس پہ ہی بنانے ہیں یہ نیچے چپک جائیں گے اور ہاتھ کو دھیان رکھنا ہے تھوڑا اوپر ہی رکھنا ہے کڑھائی کی زیادہ پاس نہ لائے ورنہ آپ کا ہاتھ جائے گا اور پلٹ اگر آپ کو میرے چیز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کر دیجئے گا اور اسی طرح سے میں سبھی کلکرے بنا لوں گی ایک بار میں اور دکھا دیتے ہیں اس طرح سے جلدی بنا لیں گے اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں پانچ سی میٹ میں آپ سارے کلکرے بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے سبھی کلکرے بنا لیں گے تو یہ لنبے لنبے ہیں انہیں ہم توڑ لیں گے بعد میں ابھی میں آپ کو ایک چٹ پٹا سا مسالہ بنانا بتاتی ہو جیسا کلکروں پر لگا ہوتا ہے تو ایک پاول لیں گے ہم اسے اس میں ڈال لیں گے ایک چھوٹی چممت آپ چاہیے تو کارا نمک بھی لے سکتے ہیں سادہ نمک لیا ہے آپ چاہیے تو چاٹ مسالہ بھی لے سکتے ہیں اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک بیس میں کٹ نہیں ہونی چاہیے آپ چاہیے تو اسے ہاتھ سے بھی ملا سکتے ہیں اور جو کلکرے ہم نے لیے ہیں ان کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے جتنے کلکرے میں آتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ تو چھوٹے ہیں لیکن جو ہم نے لنبے بنایا انہیں ہم اس طرح سے توڑ کر اس باول میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سبھی باول میں کر لیا ہے توڑ کر کے کلکڑے اور آپ ہمیں ایک پلیٹ ڈکیں گے اور اس طرح سے ہم مجھے اٹھا کریں گے اور پھر جوڑ جوڑ سے ہمیں لائیں گے تاکہ سارے کلکڑے پر مسالہ اچھے سے لگ جائے آپ چاہے تو کوئی ایسا ڈپا بھی لے سکتے ہے جس کا ڈھکن بند ہو ٹائٹ سے اور اس میں یہ ڈال کے ملا لیں میرے پاس اتنا بڑا کوئی اس طرح کا ڈپا نہیں تھا اس وقت تو میں نے یہ باول میں ہی کر لیا ہے اور اسے ہم بہت اچھے سے اس طرح سے ملا لیں گے اور اب ہم پلیٹ ہٹائیں گے باول ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو سارا مسالہ ہے کلکڑے پر وہ بہت ہی اچھے سے لگ گیا ہے یہ دیکھیں اور لگ رہے ہیں بلکو باجار جیسے اور کھانے میں تو بہت ہی سوادیشت ہے آپ انہیں کتنا بھی دیکھیں آپ کا من نہیں بڑھے گا آپ کے بچے آپ سے روز بنوائیں گے تو یہ دیکھیں بیکار پڑے باسی چاول سے ہمیں اتنے اچھے کلکڑے بنا لیے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت آسان ہے تو پلیچ اگر آپ کو میری رہ سے پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ ویڈیو ہی ختم ہوتی ہے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تینک پول باچین